بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آف کلاس سکس ڈیر سوڈنٹس آج ہم درسی کتاب کے سبق نات کی کتاب کے صفات نو اور دس پر دی گئی مشکیں مکمل کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ڈیر سوڈنٹس صفحہ نمبر نو کھولیے مشک ہے ہمارے سامنے دیئے گئے مصروں کو درست الفاظ سے پر کیجئے علف جس نے ٹکڑے کیے ہیں ڈیش کے وہے آسمان قمر سورج ستارے یہاں لکھیں گے قمر جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہے بے لا مقا تک ڈیش ہے جس کا وہے اجالہ سہارہ نظارہ کنارہ یہاں لکھیں گے اجالہ لا مقا تک اجالہ ہے جس کا وہے جیم سب سے بالا ڈیش ہمارا نبی آلا عرفہ والا بالا یہاں لکھیں گے والا سب سے بالا و والا ہمارا نبی دال ان کا ان کا ڈیش ہمارا نبی پیارا تمہارا نیارا سہارا یہاں لکھیں گے تمہارا ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے غمزدوں کو رضا ڈیش دیجی کے ہے بتا سنا ندہ مجدہ یہاں لکھیں گے مجدہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجی کے ہے جیر سوڈنٹس صفحہ نمبر نو مکمل ہوا جیر سوڈنٹس صفحہ نمبر دس کھولیے مشک ہے ہمارے سامنے درزیل الفاظ کے معانی لکھئے مجدہ اچھی خبر اولا بہتر مشل بہت موٹی بتی قمر چاند بالا اونچا وحدت ایک ہونا اگلی مشک ہے دیئے گئے الفاظ کے متضاد لکھئے متضاد کیا ہوتے ہیں الفاظ کے اولٹ کو متضاد یا زد کہتے ہیں روشن تاریخ اولا ادنا صبح شام آسمان زمین سیاہ سفید قوائد ہے ہمارے سامنے متلازم یا گروہی الفاظ یہ کیا ہوتے ہیں ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں مثلا باغ سے متعلق درک پودے کانٹیں شاخیں پتے پھول گھاس پرندے وغیرہ اب ہمیں درزل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھنے ہیں گھر، کمرے، آنگن، برامدہ، باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ سکول، کمرے جماعت، سٹاف روم، کتابیں، استاد، کھیل کا میدان وغیرہ بستہ، کتابیں، کوپیاں، قلم، پینسل، ربر وغیرہ مسجد، جائے نمازیں، پانے پاک، ٹوپیاں، تسبیہ، وضو خانہ وغیرہ ہسپتال، ڈاکٹر، مریض، نرز، عدویات، آپریشن تھائٹر وغیرہ جیر سٹوڈنٹس، اس طرح صفحہ نمبر دس مکمل ہوا جیر سٹوڈنٹس، آپ نے صفحات نو اور دس کو بہت اچھی لکھائی کے ساتھ مکمل کرنا ہے اور آپ کا آج کا ہمورک یہ ہے کہ آپ نے متلازم یا گروہی الفاظ کی تعریف باما مثالوں کے یاد کرنی ہے ٹھیکے سٹوڈنٹس، اللہ حافظ